ایسے حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ کئی موقعوں پہ حضرت زبیر کی محبتیں قائم ہیں جنگ بدر سے لے کر جنگ تبوک رسالت امام علیہ السلام کے قدم بقدم ایک ایک جہاد میں ساتھ چلیں کئی واقعات ایسے ملتے ہیں کہ حضرت زبیر کو اللہ کا رسول نے فرمایا چلو یہ کام کر اور انہوں نے وہ کام کیا اور کئی واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جب کوئی کام حضور نے فرمایا حضرت زبیر نے تین مرد بہات کڑا کیا کہ میں وہاں جاتا ہوں حضور نے فرمایا نہیں تو ہمارے پاس رہے کئی موقعوں سے ایک جنگ ہے جسے جنگ خیبر کہتے ہیں آپ نے اس بارے میں بات پڑھی ہوگی لیکن میں پوری روایت آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں خیبر کی جنگ میں قلعہ قموس سولوے نمبر کا قلعہ ہے یہ فتح نہیں ہو رہا تھا پندرہ قلعہ باقی صحابہ اکرام نے فتح کی سولوے قلعہ پہ تھوڑی مشکل پیش آئی قلعہ قموس کے اس کا جو سربراہ تھا وہ مرحب نامی ایک سردار تھا مرحب اور یاسر یہ دو بھائی تھے اور دونوں کا دعویٰ تھا کہ ہم ایک ایک ہزار بندے سے تنہا لڑ سکتے ہیں یہ دونوں یہودی تھے ان سے آپ علیہ السلام کی جنگ یہ خیبر کا آخری قلعہ ہے سیدن علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں رب نے اس کی فتح مقدر فرمائی تھی حضرت علی المرتضی کو ایسے فاتح خیبر نہیں کہتے آخری قلعہ ان کے ہاتھوں فتح ہوا آپل صلی اللہ علیہ السلام نے پرچم حضرت علی کے ہاتھ میں دیا حضرت علی المرتضی نے جنگ لڑی اور خیبر میں اس مرحب کو تہتیق کیا اور مرحب کی موت نے کفار پہ بہت بڑا روب چھا دیا تھا بلکہ مرحب تو شیر پڑھتے ہوئے آیا تھا حضرت علی کے مقابلے میں قد علمت خیبر انی مرحبو شاکس صلاحی و بطل المجربو یہ پورا خیبر کی گلی گلی جانتی ہے پہاڑ کا ریزہ ریزہ جانتا ہے میں مرحب ہوں مجھ سے دو دو ہاتھ تو کر لے حضرت علی المرتضی نے بھی خود ایک شیر کے زبان میں سے جواب دیا میری ماں نے بھی مجھے اپنے گوت میں دودھ پلاتے وقت شیر کا بچہ کہا تھا موشتور نمٹ لے تو تجھے بھی پتا چلے گا کہ شیر سے ٹکرانا کسے کہتے ہیں یعنی حضرت علی مروب اور پریشر رائز نہیں ہوئے یہ جب مرہ نا اس کا بھائی تھرہا اٹھا یاثر جو دوسرا بھائی تھا وہ بھی ایک ہزار بندے سے تنہا لڑنے کا دعویٰ رکھتا تھا اور وہ آیا کہ آؤ مجھ سے بات کر تو حضرت زبیر نے حضرت علی جو المرتضی کو پیار کا واسطہ دے کر کہا علی فضیلت آپ کو مل گئی اس سے مجھے نمٹ لے دو آپ علیہ السلام نے بھی اپنی آنکھوں میں رضا کا اظہار کیا کہ ہاں زبیر کو جانے دو تو حضرت علی پیچھے ہوئے اور اس کے بھائی یاثر کے مقابلے میں حضرت زبیر میں یاثر بھی اپنے دور کا ایک بہت بڑا سور ماہ سمجھا جاتا تھا اپنے حساب سے تو اس سے حضرت زبیر کے اشعار کا مقابلہ بھی ہوا ہے اور جسمانی طور پر لڑائی بھی ہوئی ہے اور جب یہ وار کے لیے ہاتھ اٹھاتا نہ کہتے ہیں اس کی قد اتنی انچی تھی اور اس کی تلواریں اتنی بڑی تھی کہ عام طور پر روب چھا جاتا آپ نے اس زمانے کی شاید تلواریں نہ دیکھی ہوں بڑی بڑی تلواریں تھیں کتنی کتنی کلو کی ایک تلوار ہوتی تھی تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ کی پھوپی جان حضرت زبیر کی والدہ اس جنگ میں موجود ہے جب اس نے یہ تلوار اٹھائی نہ حضرت زبیر پہ تو حضرت نے صفیہ رونے دی کہا میرا بیٹا شہید ہو سیرت ابن حشام میں ہے حضور پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھوپو آپ روو نہیں تسلی رکھو مجھے جبرائیل یہ خوشکبری دے کر گیا ہے کہ زبیر فاتح بن کے آئے گا بلکل تسلیم ہے بیٹھ کے آرام سے علنگ شروع میں کیا رہی تھی کہ میرے بچے کی فیزیک اور اس کا جسم دیکھیں اور اس کافر کی ہارڈی بارڈی اور اس کے معاملات دیکھیں ذرا پریشان تھے لیکن جب آپ علیہ السلام نے خوشکبری دی نا تو حضرت صفیہ ایسے بیٹھ گئے جیسے ابھی اس کا خاتمہ ہو چکا وہی ہوا اس کے وار خطا گئے اور حضرت زبیر نے اس کو بھی دو لخت کیا یہ حضرت زبیر ابن عفوام رضی لنکہ کارنا تبارک اللہ ذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون لیلعالمین نذیرا